موسیقی کبھی آئی نہ آئے گی کبھی ہم سب کے ایمہ میں خود حکومت خود بخود اڑ جائے گی ایمہ کے طوفہ میں حکومت خود بخود اڑ جائے گی ایمہ کے طوفہ میں یہ بھارت دیش ہے اسے پھر سے ہم سجائیں گے اسے سونے کی چڑیا دیکھنا پھر ہم بنائیں گے اور اس کے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جن سے ہو نہیں پاتی ہے سرحت کی نگاہبانی ہمارے ملک میں وہ چاہتے ہیں اپنی من مانی ہونے دیں گے ہم لوگ ہمارے ملک میں وہ چاہتے ہیں اپنی من مانی ارے تمہاری بزدلی سے پاک گنگا جل نہیں ہوگا مہش پساد جی تمہاری بزدلی سے پاک گنگا جل نہیں ہوگا مسلمانوں کے بین کوئی معمہ حل نہیں ہوگا ساریخ ہے سارے معموں کو حل کرنے والا یہ مسلم ہے وہ بھائی ہم سے مطالبہ کر رہے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سینے سے لگاتا ہوں آؤ ہم کو ملکے ساتھ لے کے چلو دے دو میں تمہارے گنگا کو بھی پاک کرتا ہوں جو پاک ہوگا وہی پاک کر پائے گا نا پاک جائے گا تو مزید نا پاک کر دے گا آؤ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ میں آؤ ہم تمہارے گنگا کو پاک بھی کریں گے اور سارے معمات کو انشاءاللہ حل بھی کریں گے میرے دوست تین الفاظ کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستغیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمارین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سامینِ کرام یہ تاریخی اجلاس اس معنی کر کے بھی ہے کہ اس اجلاس کی بنیاد ممبئی میں پڑی اور جب اس اجلاس کی تاریخ قریب آئی تو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی صاحب مدد اللہ العالی سے تبادلہ خیال ہوا تو حضرت والا نے بری خوشی کا اظہار کیا اور تاقید کی کئی منبرانے بورڈ سے کہ اس اجلاس میں ضرور پہنچئے اس لیے کہ گورکپور دیوریا کشی نگر مہراج گنج میں کا یہ پہلا اجلاس ہے ان علاقوں میں کبھی مسلم پرسنلہ بورڈ کا اجلاس نہیں ہوا ہے تو آپ تمام حضرات مبارک باد کے مستحق ہیں ایک بات میں یہ ارز کروں بڑے حوصلے کے ساتھ ہندوستان میں جب بھی انقلاب آیا ہے تو چند ہی لوگوں سے آیا ہے جب ہندوستان میں آزادی کی بات چلی تو دیوبند کی چھتا مسجد میں صرف چند ہی لوگ موجود تھے اور ہندوستان کے اندر ایک ولولا پیدا ہوا اور ہندوستان آزاد ہوا علیگر کی بنیاد چند ہی لوگوں سے پڑی دارلوم دیوبند کی بنیاد چند لوگوں سے پڑی اور چند ہی لوگوں سے اللہ نے ایک انقلابی کام لیا ہے آپ یہاں پہ چند لوگ اگر موجود ہیں چاہے بڑا مجمع ہو یا چھوٹا ہو اگر ہم لوگ تہہ کر لیں تو گورکپور دیوریا اور کشی نگر میں بلکہ اگر میں یہ کہوں پوری مشرقی یوپی میں انقلاب آ سکتا ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا دے شک مسجد پرسن اللہ پورچندہ بات ماشاہد آپ یاد رکھئے کام کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے کسی میدان میں شکست کھا جانا کوئی خاص بات نہیں ہے شکست حوصلہ ہو جانا بڑی خطرناک بات ہے شکست حوصلہ مت ہوئی جب شریعت اسلامیہ پر حملہ ہوا مسلم پرسنلہ بورڈ کی آواز پر ہندوستان کے کروڑوں لوگوں نے مسلم پرسنلہ بورڈ کی حمایت میں اس کی آواز پر دستخطی مہم چلایا اور کروڑوں لوگوں نے دستخط کیے اور فارم جمع کیا جسے تمام وزارتِ غزمہ کے دفتروں میں جمع کیا گیا اور یہ چیلنج کیا گیا بتاؤ کہ کیا اب بھی مسلم پرسنلہ میں مداخلت کروڑے اور تو اور یاد رکھئے قرآنِ کریم صرف تلاوت کرنے والی کتاب نہیں ہے صرف نمازوں میں پڑھنے اور پڑھانے والی کتاب نہیں ہے صرف تعویز والی کتاب نہیں ہے قرآنِ کریم ایک دستورِ حیات ہے قرآنِ کریم ایک قانونی کتاب ہے قرآنِ کریم ہماری زندگی کا آئیڈیل ہے قرآنِ کریم ہمارے دل کا دھڑکن ہے قرآنِ کریم پر شریعتِ سلامیہ پر حرف آ جائے یہ برداشت کبھی نہیں ہوگا یہ برداشت کبھی نہیں ہوگا اور طلاق کی بات کرنے والے طلاق کی بات کرنے والے ان کو قانون تو معلوم ہے لیکن یاد نہیں ہے قانون تو جانتے ہیں لیکن نظروں سے اوجھل کرتے ہیں قانون یہ بتلاتا ہے ٹوئنٹی فائیو ایک کے تحت کہ مذہبی معاملے میں دخل اندازی برداشت نہیں ہوگی ٹوئنٹی فائیو ایک کیا بتنا رہا ہے کہ اگر کوئی مذہبی معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے تو وہ ہندوستان کی آئین کے خلاف کرتا ہے قانون یہ بتلاتا ہے چاہے صوبائی حکومت ہو یا مرکزی سرکار ہو وہ کبھی بھی کسی مذہب کی سرپرستی نہیں کر سکتی آج کون سرپرستی کر رہا ہے بنیادی قانون کے خلاف بردی کون کر رہا ہے آؤ طلاق کا معاملہ سماجی معاملہ نہیں ہے یاد رکھے گا پیچھیں گیا سماجی معاملہ نہیں ہے طلاق کا معاملہ مذہبی معاملہ ہے عقیدے کا معاملہ ہے طلاق کا تعلق عقیدے اور مذہب سے ہے کوئی سوسائٹی سے نہیں ہے آپ چاہے لوگ سبھا ہو یا رجل سبھا وہاں بس بحث کرنے سے پہلے عقل کے پٹ پٹ دماغ کہا گیا تیری عقل کہا گئی یہ تو سوچ لیے ہوتے کہ طلاق کا معاملہ یہ مذہبی معاملہ ہے مذہبی رہنے میں فیصلہ کریں گے تم پارلیمنٹ میں فیصلہ کر رہے ہو کہا گئی تیری عقل سمجھ تو لیتے لیکن کسی سے پوچھا نہیں گیا قرآن کریم نے یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزْدَلَّدْدِكَ یاد رکھو اس قانون کو چاہے طلاق کا معاملہ ہو یا حلال کا ہو یا خلا کا ہو اس قانون کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود حفاظت کرنے والے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے خالقِ کائنات کہہ رہا ہے تیری مداخلت سے اور تیرے قانون بنانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا قانون بناؤ اپنے جیم میں رکھو اپنے تاکچے میں رکھو ہمیں اسے کوئی بحث نہیں شریعت میں ہم عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تم قانون بناتے رہو تیرے قانون بنے سپریم کورٹ بنائے سپریم کورٹ کا باپ بنائے راجے صبح بنائے لوگ صبح بنائے ایسے قانون پر ہم لات مارتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف بنائے مستی پڑھا سن لابوڈ مستی پڑھا سن لابوڈ مستی پڑھا سن لابوڈ یاد رکھئے یہ بنیادی حق ہے یہ بنیادی آئین ہے 25 ایک کو یاد رکھو کسی الف سنکھیت اور کسی مذہب پر انگوشت نمائی کا حق کس نے دیا کس نے دیا چائی بیچتے بیچتے وہاں پہنچ گئے کچھ کانون کے بارے معلوم نہیں یہ طلاق کی بات اگر کر رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ پورے ہندوستان کی ماں اور بہنیں ہماری بہن ہے یہ بتاؤ جہاں سے جنید کی ماں کہاں گئی یہ بتاؤ نجیب جن کی ماں کہاں گئی یہ بتاؤ وہ ہندوستان کی ناغلی کا نہیں تھی وہ کہاں گئی اگر کہتے ہو کہ عورتوں کے حق دیں گے میری بھا بھی گجرات میں روڑ ہی ہے ترپڑ ہی ہے اسے کون حق دے گا اسے کون حق دے گا پہرے تو اسے حق دے دو پھر اس کے حق کی بات کرنا حقوق کی بات کرنے والے اور شید نے آو تو آو آشرموں میں گردواروں میں اور دیگر جگہوں پر کتنی ہماری غیر مسلمہ ماں اور بہنیں بلکل ویران بیٹھی ہوئی ہیں کھانے کو ترپ رہی ہیں انہیں کوئی پوچھنے وعدہ نہیں ہے ایک تیغداد کے مطابق آشرم اور گردواروں میں بیٹھنے والی خواتین کی ایک کثیر تعداد ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا لیکن ایک قل اقل قلیل تیغداد مسلم خواتین کی ہیں متلقہ کی ان کی بحث ان کی تنہیں فکر ہو گئی ایک فیصد کی فکر ہو گئی اور پچاس فیصد کی کوئی فکر نہیں واہ صاحب تیری ہمدردی پر قربان چاہیں کیسی ہمدردی کیسی ہمدردی میرے دوستو یاد رکھئے آپ حضرات ان چیزوں پر بیدار پرہیے اور لوگوں کو بیدار کیجئے یہ دماغ کا کھیل ہے عقل کا کھیل ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں ترمیم اور اصلاح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں ترمیم چاہتا ہوں ہمارے مسلم خواتین کو بھی میں ساتھ لوں گا اور اس طلاق میں کچھ ایسی ترمیم ہونی چاہتے ہیں جو تمام کے حق میں مفید ہوں یاد رکھئے گا اصلاح اور ترمیم کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ منافقین اصلاح اور ترمیم کی بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے انما نحنو مصلحو یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس میں ہم اصلاح کرنے والے ہیں لیکن شریعت میں اصلاح کی بات کرنے والے کھرے کھرے پیشاب کرنے والے اور شراب اور جوہ کھیلنے والے شراب پینے والے افیوم اور گرزہ پینے والے تم اپنے کھرے کھرے پیشاب کرنے کو پہلے سے ہی کرنے پھر اصلاح کی باتیں مجھ سے کرنا قرآن کریم نے کہا جب انہوں نے اصلاح کی باتیں کی اور کہا انما نحنو مصلحون تو قرآن کریم نے کہا الا الا انہم ہم المفسدون اے مہراج گنج والو اے گور اکبر والو اے مشرقی یوپی والو خبردار خبردار یاد رکھنا یہ جو ترمیم اور اصلاح کی باتیں کر رہا ہے یہ مفسد ہے یہ فساد ہی ہے یہ پورے ملک کو آگ کے انگرے پر ڈالنا چاہتا ہے پورے ملک میں فساد پر پا کرنا چاہتا ہے خبردار خبردار ان کی باتوں میں مت آنا ان کے جال میں مت پھسنا یاد رکھنا اگر حق ہے اور حقانیت کی بات سنو چاہتے ہو تو وہ مسلم پرسنل لابورٹ کی آواز ہے مسلم پرسنل لابورٹ مسلم پرسنل لابورٹ مسلم پرسنل لابورٹ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بڑی مضبوطی کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات پر یہ واجب ہو چکا ہے کہ دیوریاں اور کشی نگرہ اور گھرک پور اور تمام اطراف میں ایسے ایسے اجلاس کیے جائیں ایسے ایسے ایلاس کیے جائیں اگر آپ نے بیدار نہیں کیا تو یاد رکھئے شمش الہدہ جیسے لوگ اگر یہاں موجود ہیں تو تمام کوئیامت کے دن گرفتاری ہوگی رب کائنات پوچھے گا بتاؤ شمش الہدہ بتاؤ یہاں کے لوگوں بتاؤ عیمہ علماء بتاؤ حفاظ آخر تم نے لوگوں کو بیدار کیوں نہیں کیا کیا زیاؤدین صدیقی ہی ہیں موجود تھے کیا زیاؤدین صدیقی زندہ رہیں گے یاد رکھئے تمام پر یہ فرض ہے کہ یہ بیداری کانفرنس آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کی آواز اس پورے مشرقی یوپی کے چپے چپے میں پھیننا چاہتے ہیں پھیلے گا یا نہیں آواز نہیں آئے پھیلے گا پیچھے زباد آئے انشاءاللہ ضرور پھیلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آندھی بھی رک جائے گی یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر ہمارا یقین ہے کہ وہ رب کائنات جس نے آندھی کو پیدا کیا ہے وہ رب کائنات اس چیز پر قادر ہے وہ روک دے گا انشاءاللہ یقین بنا یہ ایمان بنا یہ رک جائے گی اور یاد رکھئے کہ اس سب سے اب آخیر میں میں بتا دوں یہ کانفرنس تو بہت ساری ہے اصلاح کسے کہتے ہیں سمجھ لیے یہ اب تھوڑی سی بات اصلاح سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خود ہم اپنی پہلے کر لیں اصلاح خود ہم اپنی پہلے کر لیں پھر بعد میں دوسرے لوگ کریں گے اور شریعت کے نام پر تو بڑی توانائی آ جاتی ہے لیکن عمل کرنے کے نام بھی نہیں آتی اس چیز کی کمی ہے اس کمی کو دور کیجئے کہ ہم جس طریقے سے شریعت اسلامیہ کے نام پر ہم اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں قربانیاں پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم عملی شکل میں بھی آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ علماء اور حفاظ سننے کل میری شام کی یہاں سے روانگی ہوگی کل دس بجے یا گیارہ بجے کے بیچ ایک میٹنگ رکھی جائے گی کیا نام کا مدرسہ صادقیہ مہراج گند میں اس میٹنگ کا خلاصہ یہ ہوگا اس میں کچھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جڑیں گے علماء اور حفاظ جڑیں گے اس میں مسلم پرسنللہ بورڈ کی ذمہ داری دی جائے گی کسی ایک دو صاحب پر اور باقی کو عراقین بنایا جائے گا اور اسلاح معاشرہ کمیٹی کے رکن بنایا جائے گا اس سلسلے کی میٹنگ ہوگی ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات وہاں جو رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے اللہ علیہ وآلہم اللہ علیہ وآلہم اللہ علیہ وآلہم اللہ علیہ وآلہم موسیقی